بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوڈیپکشن مل جائے گا چلتے ہیں کہانی کی طرف زمانے میں بدنام بھی وہ نام ہوتا ہے جس نام کو زمانہ پہلے سے عزت سے پکارتا ہے وہ دانت پر دانت پیستا انہیں بہت کچھ باور کروا تھا تیزی سے دروازے کی طرف پڑھا وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کہاں ہوگا کیونکہ دونوں کا اس گھر کے سوا ایک ہی تو ٹھیکانہ تھا تب سے کمرے میں بند سبی کا احمد کرتی دروازے تک آئی لیکن ارشمان کی باتیں سننے کے بعد پھر سے دروازہ بند کرتی وہیں زمین پہ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی وہ ایسا تو بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ہر سو پھیلے اندھیرے نے اس کا سواقت کیا تھا دیوار پہ نصم بٹنوں کو دباتے ہی پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا سامنے ہی وہ بیٹھ پر آنڈے مو لیٹا تھا ارشمان چھوڑے چھوڑے قطم اٹھاتا اس کے سرحانے آ بیٹھا اور خاموشی سے اس کے بکرے بال سجانے لگا بابا نے ہمیشہ اپنی اولاد پہ اپنے بھائی کی اولاد کو فوقیت دی ہے وہ تو جیسے کب کا ارشمان کے انتظار میں تھا بابا کو ہمیشہ کی طرح سبی کا ہی درستگی پر دکھائی دی وہ کامتے ہونٹوں سے کہتا اٹھ بیٹھا اس کے مو پر نظر پڑتے ہی ارشمان کی آنکھیں پھیلیں یہ سب بابا نے کیا ہے وہ بے یقینی سے کہتا اس کے سوجے مو اور پھڑے ہونٹ کو چھونے لگا ارمغان نے ہستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا تھا اگر شامون میرے ساتھ ہوتا تو یہ کبھی نہ ہوتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا من منایا اگر تم خلطی پہ ہوتے تو میں بابا کو کبھی نہ روکتا تم مار لیتے تو مجھے دھپنا ہوتا وہ عذیت سے دوشار تھا وہ کیوں پیدا کرنے والے سے پالنے والے کا حق زیادہ ہوتا ہے یہ آپ نے ہی مجھے سکھایا ہے نا ارشمان نے نا سمجھی سے اسے دیکھا اگر کوئی ارمغان عالم سے پوچھے کہ اس پہ سب زیادہ حق کس کا ہے تو میں بینا سیکنڈ کی دیر کیے جواب دوں گا کہ مجھ پہ سب زیادہ حق صرف شامون کا ہے جو میرا دوست اور بھائی ہی نہیں میرا ماں اور باپ بھی ہیں جو بچپن سے لے کر اب تک میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کا خیال رکھتا آیا ہے جسے میں نے اپنے یونی فارم سے لے کر شیوز پالش تک ہوم ورک سے لے کر کلاس ورک تک سکول چھوڑنے سے لے کر واپس لانے تک پیرنٹس میٹنگ سے لے کر اسکول فنکشنز تک کبھی کتا ہی برکتے نہیں دیکھا جو میری بیماری پر پوری رات ماں کی طرح جاگتا رہتا تھا جو بچپن سے لے کر اب تک میرا بیک چیک کرتا ہے کہ اس کا یہ نالائک بچہ پڑتا بھی ہے یا صرف لڑکیاں دیکھنے جاتا ہے جس کے ڈر سے میں آج بھی نوٹس پر کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو سکے میں کچھ نہ کچھ سیکھ کر آیا ہوں جس نے مجھے عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے میں اس کا سکھایا سبق کیسے بھول سکتا ہوں عرشمان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا اس نے فرت جذبات سے اسے خود میں بیچا تھا بولتے وقت جس کی تھوڑی بچوں کی طرح کب کبا رہی تھی تو بچہ ہے میرا وہ اس کی کمر سہلاتا بولا تو عرمغان اس سے جدہ ہوا تھا بہت بن لیا آپ کا بچہ اب مجھے کسی حسینہ کا بیبی بننا ہے کم از کم وہ اون کر کے میری درد کو اڑنچھو تو کرے گی یہ کان تو میں بھی کر سکتا ہوں عرشمان آنکھوں میں شرارت دیئے بولا تو چند انچ دور کس کا چل اس بگڑے ہوئے نقشے کو ڈکور کروں اور آج تجھے دیرا یعنی کہ میرا بھی فیوریٹ پاس تھا اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاؤں سچ میں عرمغان کی آنکھیں چمکی تو وہ سر ہلا تھا کیچند کی طرف بڑھ گیا آئیس کیوبز کو اس کے موپے لگایا تو اس کی مسنوعی چیخیں برامد ہوئیں عرشمان نے ہستے ہوئے کیوبز کو اس کے چہرے پر رگڑا تو اس کی دعائیاں عروج پر پہنچی تھی ظالم بچے کی جان لو گئے کیا اب میں خود ڈکور کر لوں گا تم پاسٹا بنا لو میرا پیٹ گڑوں گڑوں کر رہا ہے وہ بیچارگی سے بولا تو عرشمان سر ہلا تھا ضروری سامان کیون سے نکالنے لگا ابو جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ عددان صاحب کے ساتھ کالج سے لوٹ رہی تھی جب اس نے کہا وہ زیادہ تر اہم باتیں رستے میں ہی کیا کرتی تھی کہو بچے سب خیریت تو ہے ابو جی حارس دو سال کے لیے انگلینڈ جانا چاہتے ہیں کمپنی کی طرف سے اس نے ہمت کرتے ہی مدہ بیان کیا ہم گھر چل کر اس بارے میں بات کریں گے ان کے کہنے پر وہ بھی خاموش ہو کر لپ کٹنے لگی رات میں کھانے کے بعد سب چائی پی رہے تھے جب عددان صاحب نے حارس کو مخاطب کیا مجھے فجر بتا رہی تھی کہ تم انگلینڈ جانا چاہتے ہو اب یہ انگلینڈ جانے کا بھوت کیوں سوار ہو چکا ہے تمہارے سر پہ ابو جی یہ آفر ہر کسی کو نہیں ملتی ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا خوش خسمت ہے جسے اتنا سنیری موقع مل رہا ہے فجر دو ماہ بعد چھبیس کی ہو جائے گی تمہارے انتظار میں تو اس کے بال سفید ہو جائیں گے اگر آپا ہایا کر کے کچھ کہتی نہیں ہے اس کا مطلب ہر کس نہیں ہے کہ تم انہیں انتظار کی سولی پہ لٹکائے رکھو ساجدہ بیگم بھی تب چکی تھی جبکہ آسام خاموش بیٹا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا امی میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں تب تک شادی نہیں کروں گا جب تک میں ویل سیٹل نہیں ہو جاتا شادی کے بعد بھی اسے بائک پہ گھومنا پڑے تو کیا فائدہ ایسی شادی کا اور میں یہ سب آپ لوگوں کے لئے ہی تو کر رہا ہوں آپ لوگ تو ایسے رییکٹ کر رہے ہیں جیسے میں کبھی نہ آنے کے لئے جا رہا ہوں وہ چڑتا ہوا آدھا چائے کا کب پہیں چھوڑتا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا یہ سب تمہارے بیچہ لات پیار کا ہی نتیجہ ہے عدنان صاحب بہنکارہ بھڑتے ہوئے بولے تو وہ بھی پریشانی سے آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی اس نے حال ہی میں ڈرائیونگ سیکھی تھی جس کا اسے کافی شوق بھی تھا آج بھی سونیا خود ڈرائیونگ کرنے کی زد کرتی زونیا کے ساتھ یونی کے لئے نکلی ابھی وہ کچھ دور ہی پہنچے تھے جب اس کا ٹکراؤ سامے سے آتی بائیک سوار سے ہوتے ہوتے بچا لیکن پھر بھی وہ بائیک سمیت سائٹ کو گر چکا تھا اگر گاڑی چند انچ مزید فاصلہ تے کر لیتے تو یقیناً بائیک پہ موجود شخص کچھلا ہوا دکھائی دیتا زونی نے گھبرا کر سونی کو دیکھا تو وہ تھوک نکلتی گاڑی سے نکلی لگتا ہے سب کام اس مکڑے سے ہی ہو جاتے ہوں گے عقل و شعور کی کمی تو کبھی محسوس ہی نہ ہوئی ہوگی اندی تو ہو نہیں جو سامنے سے آتا بائیک سوار نظر میں نہیں آیا بے وقف عورت حریس کو اپنی ہارٹ بیڑ اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی پل کو اسے یقین ہو چلا تھا کہ بس اب اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے زونیا لپکارتی اس کے چاند سے چہرے کو دیکھتی رہی جو ناغوار نظر اس پہ ڈالتا اپنے کپڑے جھارنے میں لگا ہوا تھا وہ بھائی صاحب زیادہ اڑ کیوں رہے ہو جو نقصان ہوا ہے بتا دو بھرپائی کر دیں گے زونیا کو کہاں کسی کی انچی آواز پرداشتی تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو یوں چلا رہی ہو ماں باپ نے دلاتو دی گاڑی لیکن افسوس ٹریننگ جاہی لوگ کی طرح چیخ نے کی دی ہے اسے بھی گھر والوں کا غصہ باہر نکالنے کا موقع مل چکا تھا دوڑکے کے انسان زیادہ بک بک کی تو ابھی اندر کروا دوں گی تم جانتے نہیں ہو ابھی زونیا آفندی گو میں میں خواہ بھی نہیں ہوں آقل سے پیدا لوگوں کو جاننے میں اور تم کیا مجھے اندر کروا ہوگی میں بتاتا ہوں کہ اندر کیسے کرواتے ہیں اس نے آس پاس لوگوں کی پرواہ کیے بنا کچھ دور بیزار کھڑے ٹرائفک پلیس اہل کاروں کو اشارے سے متوجہ کیا تھا کیا ہو رہا ہے یہاں سر ایک تو انہیں ڈرائیونگ کے رولز نہیں پتا دوسری میری بائیک میں گاڑی ٹھوک دی اگر میں بروقت بریک نہیں لگا تھا تو اس وقت میری روح پرواز کر چکی ہوتی اور اب اپنی غلطی ماننے کے بزارے اپنے باپ کے نام کی دھمکیاں دے رہی ہیں کہ اندر کروا دوں گی جیسے سڑک ان کے باپ کی ہو وہ دونوں موں کھولے اس نےو ٹنکی انسان کو دیکھ رہی تھی میہم سوری کر کے معاملہ رفع دفع کریں اور روڈ پر رشنا کریں وہ اکتایا صاحب بولا تو زونی سے پہلے ہی زونی بول اٹھی سوری غلطی ہماری ہے اس کے بولے پر ہاریس سر جھٹکتا گری ہوئی بائیک کی طرف پتوجہ ہو گیا ججھے کیا ضرورتی معافی مانگنے کی زونی نے اپنی نشی سے سنفھالتے ہوئے سونی سے کہا جس کی تمام تر توجہ ہو مرکز بائیک پر بیٹھا شخص تھا ہاریس نے ماتے پر بل ڈالتے ہوئے ایک نظر خود کو تک تی لڑکی کو گھور کر سر جھٹکا اور اپنی بائیک سائیڈ سے سائیڈ سے گزارتا اپنی منزل کے طرف بڑھنے لگا گونگی ہو گئی ہو کیا وہ چڑ گئی اس کی خاموشی پہ یا ار تم نے ایٹیٹوٹ چیک کیا تھا اس کا آج پہلی بار میں نے اپنے لئے کسی موارد کی نگاہ ستائش کی وجہ ناگواری دیکھی ہے آئی ایم شاک وہ مور مور کاٹتے ہوئے بولی یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں ورنہ حسن کس کی کمزوری نہیں ہوتی زونی دو بدو بولی اوہو کچھ تو خاص تھا اس بندے میں ورنہ سونیا اور کسی کی باتیں سنیں ناممکن سوچتے ہو اس کے چہرے میں مقصود سمسکان نے آہاتہ کیا تھا صبح اس کی آنکھ بابر پڑتی کانوں میں عرشمان کی آواز پہ کھٹی جو اسے جگانی کی کوشش کر رہا تھا آنکھ کھلتے ہی سامنے وہ ہاتھ بادگاؤن پہنے بال خوش کرتا نظر آیا بجہ یوں نہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا رب اس سوجے موں کے ساتھ تو نہیں جا سکتا نا سب سمجھیں گے کہ کسی لڑکی کے بھائی نے مار کھا کر آیا ہوں میں تو کہتا ہوں تم بھی مت جاؤ آج پارڈی کریں گے اور شہترنج بھی کھیلیں گے وہ مسکمیت سے کہتے ہوئے شوخ ہوا آج انٹرویوز لینے ہیں تو آج ناممکن سی بات ہے اب چپ چاپ اٹھ کے ناشتہ بناو میں تب تک تیار ہو کر آتا ہوں ہے اب چپ چاپ اٹھ کے ناشتہ بناو میں تب تک تیار ہو گیاتا ہوں یار میں بیٹ سے اٹھا تو میری نیند اور جانی ہے وہ کمفرڈر گردن تک تانتا بولا تو عرشمان نے تیرچی نگاہ سے گھرا جا رہا ہوں وہ موں میں بڑھ بڑھاتا آج روم فریش ہونے گھس گیا ناشتہ کرنے کے بعد وہ تو آفیس چلا گیا اور عرم خان برطند ہونے کے بعد بور ہونے لگا جب کچھ سمجھ نہ آیا تو موبائل لے کر بیٹھ گیا وہ ازہد پریشان تھی یونی بھی نہ جا سکی جو پی تھا اس کا دلی بار بار عرم خان کے حق میں گوائی دے رہا تھا اگر وہ سب عرم خان نے نہیں کیا تو پھر کون کر سکتا ہے ایسی اچھی حرکت سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہیں میرا اکاؤنٹ تو کسی نے ہیٹ نہیں کر لیا ہزاروں سوچے اس کے دلی میں آ جا رہی تھی اس نے تمام پکس اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلی ڈیل کر کے اپنے اکاؤنٹ بھی لوگ آؤٹ کر دیا تھا وارٹس اپ پر سب کے سوالوں سے آج ساتھی اس سے بھی دوبارہ نہ کھولا تھا اپنے موبائل پر بلنگ کرتا اور راہیل کا نام اس کے ماتے پہ بلڈ ڈال گیا بولو وہ بیزار تھی سبیقہ لوگ کسی کسی باتیں کر رہے ہیں مجھے بہت برا فیل ہو رہا ہے تمہیں کیوں برا فیل ہو رہا ہے یہ کسی باتیں کہیں ہیں تم نے سبیقہ you know i love you oh please راہیل ایسی فضل باتیں مت کیا کرو یہ پیار محبت بلا بلا میرے پاس ایک راستہ ہے اس سب سے چھٹکارہ پانے کا وہ اس کی بات کون سنا کرتا بولا تو سبیقہ نے تمام تر توجہ اس کی آواز پہ مرکوز کی بولو سن رہی ہوں اگر تم ایک اور اگر ہم ایک اور ویڈیو بنائے اور اس میں میں اقرار کروں گے تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور ہم وہ جلدی شادی کرنے والے ہیں وہ سب فور روز فیک ہیں تو ٹرس می سب کے مو بند ہو جائیں گے اگر تم کو ہو تو میں بھی ایک ویڈیو بنا کر اپروڈ کر دیتا ہوں جس میں میں اپنی محبت کا اقرار کروں گا شیڈ آف راہیل یہ سب بہہدہ مشور اپنے پاس رکھو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے وہ تم بھی انداز میں کہتی کال بن کر گئی کہیں اس علو کے پٹھے نے ایسا ویسا کچھ کر تو نہیں دیا یہ سوچ آتے ہی اس نے چاننی والی آئی ڈی سے راہیل کی آئی ڈی چیک کی تھی صدی شکر کے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تم نے راہیل ورنہ ایک مسیبت سے نکلتی اور دوسری میں پھنس جاتی ناٹک خود کرتی ہے نوٹنگ کی مجھے بول رہی ہے مسٹر کھڑوس کے میسیج پر اس کی نگا گئی وہ آن لائن ہی شو ہو رہا تھا ایک بات پوچھو نہ جانے وہ یہ بات کیوں کہہ گئی دو پوچھو پل میں جواب آیا اگر شک کی بنیاد پر بدلہ لینے کی چاہہ میں ہم سے ایسا عمل سردد ہو جائے جس کی وجہ سے کسی کی زندگی مشکل میں پڑ جائے تب ہمیں کیا کرنا چاہیے خیریت فورا جواب آیا ہاں بس ایک بہت خاص چیز کا نقصان ہو گیا ہے اور میں نے شک کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بہت خلط کر دیا وہ جان چھوڑانے کو گوری فرسٹ آف آل صرف شک کی بنیاد پر جب ہمیں سچائی کا ارن نہ ہو کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہیے اور اگر ایسا عمل سردد ہو جائے تو پہلے سوچ بچار کر کے سچائی کا پتہ لگانا چاہیے اگر تو آپ کی وجہ سے جس کی زندگی مشکل ہوئی وہ سزا کا مستحق نہ ہوا تو اس سے معافی مانگ کر اس کی زندگی آسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے سوچ بچار کیسے کی جائے پہلے سوچو جو بھی آپ کا نقصان ہوا وہ کس وقت ہوا کس وقت ہوا سبی کا نے سوچتے ہوئے پل میں ورسپ کھولا اور عاشقیں بھیجے ہوئے پکس کا ٹائم دیکھا تھا وہ فوٹوز گیارہ بجے اپلوڈ ہوئی تھی تب تو موبائل میرے پاس تھا سام میں کینٹین تو سر احمد کی کلاس کے بعد گئی تھی اور ان کی کلاس بار اپ پر اینڈ ہوتی ہے مطلب کہ سب سر احمد کی کلاس کے دوران ہوا ہے اس میں ارمگان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا والا یہ میں نے کیا کر دیا پھر کیا کرنا چاہیے اس نے کامتے ہاتھوں سے ٹائپ کیا پھر یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اس چیز کے پاس کون کون موجود تھا کون کون موجود تھا بس یہی لوگ تھے میرے ساتھ اس وقت پھر جو لوگ موجود تھے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے دل جس شخص پر اعتبار کرنے میں انکاری ہو اس کے بارے میں خوش لگانی چاہیے کہ جس چیز کا نقصان ہوا ہے وہ اس چیز کی پہنچ میں آپ کو عم ہوئے بینا کیسے آ سکتی ہیں وہ اس چیز سے اس کو کون سا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ہاں یہ سبھی صرف شک کی بنیاد پہ ہی کرنا یقین صرف تب کرنا جب ثبوت مل جائیں اور جب ثبوت آپ کے ہاتھ میں ہوں گے تو غلطی کرنے والا بھی اپنے مجھ سے اقرار کر دے گا اور ایک اہم بات چور نقص نظر نہیں چھپکتا یہ کسی نے بہت ہی فضل شوشہ چھوڑا ہے کہ جس کے دل میں چور ہو وہ نظر نہیں ملاتا وہ نظر ملا کر ہی بات کرے گا جب تک اس کا جرم منظر عام پہ نہ آ جائے یہ جاننے کے لئے کہ سامنے والے کے دماغ میں چل کیا رہا ہے لیکن جیسے ہی اس کا راست پاش ہو بھی جائے گا تب وہ نظر نہیں ملا پائے گا عرم غان نے فرائز موں میں رکھتے ہوئے کہا لیکن اس کے بعد وہ آن لائن شو ہونا بند ہو گئی تھی وہ گندے اچکتا فرائز سے بھرپور انصاف کرنے لگا جو کچھ دیر پہلے اپنے نازک ہاتھ سے بنائی تھی اس نے آکے بند کرتے ہوئے سوچا فضا نہیں فضا تو تب میرے بلکل ساتھ بیٹھی تھی سویرا وہ بھی تو لیفٹ سائٹ پہ موجود تھی آشی وہ پچھلی چیئر پہ تھی اور راہیل وہ بھی آشی ساتھ تنہا تھا اور میرا موبائل بیگ میں تھا میرا بیگ بھی تو چیئر کے بازو پہ لڑک رہا تھا مطلب یہ ان دونوں کا کام ہے راہیل کو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں لوگوں کی باتوں میں اسے بچنے کے خاطر اس کا ہاتھ تھام کر سب پہ سامنے اقرار کر لوں گی کہ ہم دونوں کا پل ہیں لیکن آشی کا کیا فائدہ کیا پتہ آشی اس طرح میں ملوث نہ ہو لیکن اگر آشی اس میں شامل نہ ہوتی تو میرا پاسورٹ راہیل کو کیسے پتہ چلا یقیناً یہ سب آشی کا ہی کیا دھراہے وہ ہی میرے پاسورٹ جانتی تھی اوہ میرے خدایا آشی تم ایسا کیسے کر سکتی ہو تم تو میری دوست تھی نا اس کا دماغ پھٹنے لگا ذرا لیپسٹکو لگاؤ حرم جادر اڑتی زائرہ سے کہا حرم نے جادر اڑتی زائرہ سے کہا فیر اینڈ لیولی سے ہی کام چلا تھی آئینے کے سامنے سے ہٹ چکی تھی میں پارٹی میں نہیں جا رہی انٹرویو دنے جا رہی ہوں پھر بھی بندہ ذرا بندھن کے جائے اچھا امپریشن پڑتا ہے اب چلو آنکھیں بند کرو میں مسکارہ لگاتی ہوں تو وہ بھی چپ چاپ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی سیاہ آنکھوں پہ موڑی ہوئی پل کے اسے مسی دلکش پرانے لگی تھی کندوں میں بیک لٹکا تھی اس نے ایک ہاتھ میں فائل پکڑی اور تنکیلی نگاہ آئینے میں اپنے وجود پہ ڈالتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے اچھا امی دعا کرنا مجھے جواب نے جائے اوپر والے نے چاہا تو ضرور مل جائے گی اور وہ خدا حافظ بولتی گھر سے نکل گئی سر انٹرویو والے لوگ آ چکے ہیں اس کی پرسنل سیکٹری نے بتایا تو وہ سر ہلا تھا اپنے سامنے کھلی فائل پہ سائن کرنے لگا وہ آفیس سے نکلا تو سامنے ہی جواب کے خواہش من چھے افراد موجود تھے وہ باری باری سب کو بھیجنے کا کہتے ہوئے انٹرویو کے لئے مخصوص کیے گئے روم کی جانب بڑھ گیا ورس یور نیم وہ کوئی پچیس چھبیس سالہ لڑکی تھی جو دیکھنے میں ہی کھاتے پینے گھرانے کی معلوم ہو رہی تھی سماویہ ساتھ میں بتیسی کی نمائش کی گئی اوکے آرائیڈ سامننگ آن دا بورڈ وہ اس کی فائل کو دیکھتا بولا ہائی ہیلز کی ٹک ٹک اسے ہمیشہ سے ایریٹیٹ کرتی تھی وہ ٹک ٹک کرتی وائیڈ بورڈ تک گئی پھر مار کر کے پھر مار کر لینے کے لئے واپس ٹک ٹک کرتی ٹیبل تک آئی اتنے میں ہی اس کا دماغ سماویہ نامی لڑکی کی ٹک ٹک سے خراب ہونے لگا حسین اس نے کافی اس سٹائلیش انداز میں وائیڈ بورڈ پہ لگا تھا تو ارشمان کے لب مسکرائے ناؤ یو کین گو مس سماویہ تصدیقی میسیج آپ کو مل جائے گا وہ بیک اٹھاتی روم سے نکل آئی اس کے بعد لڑکا پرمیشن لینا داخل ہوا تو اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی بول اٹھا write something on the board وہ لڑکا جو پہلے ہی کنفیوز تھا مسجد سہم کر اسے دیکھنے لگا پھر سمجھ آنے کے لیے مار کر اٹھا کر کیا علی کے یہ سوچنے لگا کافی سوچ پیار کے بعد اس نے قاسد علی لکھ دیا اوکے اپنی فائل یہیں چھوڑ جائیں جی سر وہ نہ سمجھی سے بولا تو قاسد علی اپنی فائل یہیں پر چھوڑ جائیں آپ کو تصدیقی میل مل جائے گی اگر آپ کا سیلیکشن ہو گیا اور وہ سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا رشمان نے ماتھا مسلطے ہوئے پلٹ کر ششے کی بنی دیوار کے پار انٹرویو دنے والوں کو دیکھا جس میں اندر آنے والا تو باہر دیکھ سکتا تھا لیکن باہر والا اندر ہونے والی کاروائی سے انجان ہی ہی رہتا تھا ان میں ایک لڑکی کا اضافہ ہو چکا تھا اور اس لڑکی کو پہچانے میں رشمان آلم کو مشکل نہ ہوئی اپنی باری آنے پہ وہ اجازت دیدی داخل ہوئی ارشمان جو کے ششے کے اس پار دیکھتا کافی پی رہا تھا پولا ورڈ سور نیم زائرہ آفندی رائٹ سمٹنگ آن دا بورڈ زائرہ نے ایک پریشان نظر اس کی پشت پر ڈالی اور مار کر ڈھا دی بورڈ پہ کچھ لکھنے لگی ارشمان نے رکھ مورتے ہوئے بورڈ پہ لکھے سمٹنگ کو بڑے خور سے دیکھا تھا اسے دیکھ کر زائرہ کی آنکہ حیرت سے پھیلی لیکن وہ اپنی حیرت کو چھپاتی نظریں جھکا گئی سیٹ ڈاؤن مسٹر زائرہ وہ ہچکزاتے ہوئے چیئر گھزٹ تھی بیٹھ گئے ایڈوکیشن بی ایس کمپیوٹر فرم پنجاب یونیورسٹری سیٹی اور وہ کیسے پتا تھی کہ گورنمنٹ کالج سے بی ایس کیا ہے جو پنجاب یونیورسٹری سے ایفریٹ تھا بی ایس کیا ہے جو پنجاب یونیورسٹری سے ایفریٹ تھا وہ کالج کی چھے ماہ کی بارہ ہزار فیز جانے کیسے بھرتی آئی تھی یونی سے پڑھنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اسی سیٹری سے کیا ہے کامرس کالج جو ایفریٹ ہے پنجاب یونیورسٹری سے وہ دھیرے سے منمنائی تو وہ نہ سمجھی سے سر ہلا گیا اپنی فائلیں ہی چھوڑ جائیں جی سر اٹھا کر آنکھوں کو چھوڑا کرتے ہوئے اس کی سیوی کو دیکھا تھا میٹرک کے مارکس ایک ہزار ایف ایس سی مارکس اس کی آنکھوں میں ستائی شوبری ایک سار تیرازیس تھے جی پی اے بھی اچھا تھا اس سائنس کی سٹوڈنٹ نے کمپیوٹر کا سبجیکٹ کیوں چھوڑا اپنے تایا کی کمپنی چھوڑ کر اس جگہ کیوں انٹرویو دنے آئی یہ تو وہ ہی بتا سکتی ہے اس نے سوچتے ہو ایک فائل بن کی تھی کیا بنا وہ تھا کسی گھر آئی تو حرم دروازہ کھولتے ہو دریافت کیا پتہ نہیں اس نے مو بنا کر کہتے ہو چادر اتار کر اس سری والے ٹیپی پہ رکھی مطلب کوئی چانس نہیں تمہیں پتہ ہے میرا انٹرویو کس نے لیا کس نے اس نے بے قراری سے پوچھا وہی جس کی گاڑی سے اہان ٹکرایا تھا اور حرم کے ہونٹ گول ہوئے تھے اب خود ہی سوچ لو کہ کتنی امید رکھنی چاہیے چلو خیر جو رب نو منظور امی کہاں ہیں وہ اہان کو لینے گئی ہیں چھٹی گھڑائی ہو گیا ہے نا مجھے ایک اپ چائے بنا دو سردرد سے پھڑا جا رہا ہے وہ مایوس سی بولی تو حرم سر ہلا دی کچن میں چلی گئی اس نے یہ کہہ کر آشو اور آہیل کو قریبی پارک میں بلایا تھا کہ اس ٹینشن سے کیسے چھٹکا رہا پایا جائے مل کر سوچتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں وہ آئیشہ بیگم کو بتاتی پارک کے لئے نکل آئی جب وہ پارک پہنچی تو وہ دونوں پہلے سے ہی اس کے انتظار میں کھڑے تھے کیسی ہو دونوں نے یک زوان پوچھا بہت خوش ہوں وہ تلقی سے مسکرائی تو دونوں نے گڑھ بڑھا کر ایک دوجہ کو دیکھا کوئی خاص بات نہیں گیا آشین رہجے میں خوشگواریت سموتے ہوئے پوچھا ہانا بہت خاص بات ہے دوستوں کے اصلی چہرے جو سامنے آگئے خوشی ہوئی کہ جلد ہی حقیقت کا علم ہو گیا مجھے اور میں کسی بڑے نقصان سے بچ گئی کیا مطلب آشین نے اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے پوچھا جس کے دل میں چور ہو وہ نظریں جھگانے کے بجائے سامنے والی کی آنکھوں میں ہی دیکھتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ اگلے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کے ذہن میں مستر کھڑوس کے الفاظ گنجے تھے اور ان دونوں کی چہرے پہ سایہ سا لہرہا گیا تھا کیا ملا تم دونوں کو اتنا گھڑیا عمل کر کے راہل کو تو چھوڑو اس سے تو ملے مجھے نونوں اٹھارہ دن ہوئے لیکن آشی تم تو میری دو اتنی پرانی دوست تھی تم بھی تم نے بھی مجھے بدنام کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑ دی مجھے تم سے یہ ہرگز امید نہ تھی کیا کہہ رہی ہو تم تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وہ تصفیریں ہم نے اپلوڈ نہیں کی راہل ماتے سے پسی نہ پہنچتے ہوئے بولا ایک سیکنڈ تمہیں کس نے کہا کہ میں تصفیروں کا ذکر کر رہی ہوں کسی نے صحیح کہا ہے چھوڑ داڑی میں تنکا غیر آج سے سبی کا عالم تم سے ہر تعلق ختم کرتی ہے وہ آشی کی آنکھوں میں دیکھتی بولی نہیں پلیز ایسا مت کرو مجھے راہل نے مجبور کیا وہ تم سے محبت کرتا ہے میں تو بس تم دونوں کو ملانے کے لیے اس کا ساتھ دیا تھا آشی انتجایہ لہجے میں کہتی راز ہی فاش کر گئی سبی کا نے مسکرا کر راہل کے جھکے ہوئے لال شہرے کو دیکھا اور انہیں قدموں میں اور انہیں قدموں سے واپس پلٹ آئی مطلع صاف ہو چکا تھا صحیح اور غلط دونوں میں فرق واضح ہو چکا تھا اب اسے وہ بھی ٹھیک کرنا تھا جو اس کی کمکلی کی وجہ سے غلط ہو چکا تھا پتہ نہیں عورتیں سارا دن گھر میں کیسے رہ لیتی ہیں میرا تو دم گھٹنے لگا تھا شکر ہے تم آگئے ارمغان نے موبہ سورتے ہوئے کہا چاچو کہہ رہے تھے ارمغان سے کہنا گھر آجائے اور دادہ کی بھی کال آئی تھی ہرشمان نے ٹائی کی نار چاہیے ان کی ہی نہیں آئی وہ اداسی سے بولا ہم بابا سے بات کریں گے انہیں بتائیں گے کہ ان کا خون ایسی نیچ حرکت نہیں کر سکتا ارشمان نے دلاسہ دیتے ہوئے کہاں انٹرویو کیسے رہے اور سیلیکشن ہو گیا ارمغان نے بات رلتے ہوئے پوچھا تو وہ پر سوچ سا سر ہلا گیا کہہ ابو آپ پلیز ارمغان کو گھر بلالیں وہ سجاد عالم کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو ان کے چہرے پہ سختی عود آئی کہہ ابو آپ کال کر کے اسے گھر بلالیں مجھے کچھ بتانا ہے لیکن اس کی موجودگی میں پلیز پلیز وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو وہ سر ہلا تھے ارمغان کو کال کرنے لگے وہ دونوں کھانا کھا رہی تھے جب ارمغان کا موبائل بلنگ کرنے لگا لیکن جیسے ہی نظر بابا کے نام پہ گئی اس کا نوالہ حالت میں ہی گئی اٹک گیا ارشمان نے بھی گردن انچی کر کے موبائل پر جگمک کرتے نام کو ہس سے ہس کر دیکھا تھا اور ہسی دوائی تھی اسلام علیکم بابا وہ پانی کا گھون پر تھا جلدی سے بولا فوراں گھر پہنچو دو لفظوں کے بعد کال بند ہو گئی تھی اور اس نے چونک کر ارشمان کو دیکھا کھانا کھالو پھر چلتے ہیں اس کے سکون محرتی برابر فرق نہ پڑا اب کیا خواہ کچھ کھایا جائے گا مجھے تو ڈر ہے کہیں نیا کٹا ہی نہ کھل گیا ہو گھر میں وہ پریشان سا اٹھ کھڑا ہوا تو ارشمان نے ہستے ہوئے پانی کا گلاس مکو لگایا تھا وہ دونوں گاڑی سے نکلے تو گھر کے سب یہ افراد لون میں بیٹھے منظر آئے گزری شام کا واقعہ ارمغان کے ذہن میں گھومنے لگا وہ سب کو سلام کرتا لادو کے پاس ٹک کیا جبکہ ارشمان دادا کی چیئر کے پیچھے کھڑا ہوتا ان کے گلے میں باہن ڈالے ان کے کان میں خسر خسر کرنے لگا سجاد عالم نے سواری نظروں سے سبی کا خود دیکھا جو انگلیاں مرور تھی الفاظ کا چناؤں کرنے میں بری طرح مسروف دکھائی دے رہی تھی وہ تصویریں ارمغان نے نہیں بلکہ میری دوست نے ہی اپلوڈ کی تھی وہ سر جھکا تھی اپنے خلطی کا اطراف کر گئی تھی ارمغان نے چپتی نظروں سے اس کے جھکے چہرے کو دیکھا تھا جب آپ کو کنفرم نہیں تھا تو ارمغان پلزام کیوں لگایا میں مدالم پل میں ہائپ پر ہوئے تھے بابا بابا مجھے لگا کہ آپ کو لگا اور آپ نے صرف لگنے کی وجہ سے اس بے گناہ کو سب کی نظروں میں مجرم بنا دیا سوری بابا وہ نم لہجے میں منمنائی تو وہ چپ ہو گئے تھے ایم سو سوری وہ ارمغان کے سامنے کھڑی ہوتی منمنائی اس نے بڑے خور سے اس کے بھی کے نینوں کی جھل میل کو دیکھا تھا کل اسی وقت جس نے اسے مجرم ٹھہرایا تھا آج وہی اسے بری زمان کر گئی تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹس اوکے کہیں گیا تھا محمود عالم نے ارمغان کو سینے سے لگایا تو آئیشہ نے چور نظروں سے ارمغان کو ارشمان کو دیکھا تھا وہ ایک مسکلاتی نظر ان کی طرف اچھال تھا اپنے کمرے کی طرف پڑھ گیا اور اس ایک نظر میں ہی آئیشہ بیگم کو بہت کچھ بہاور کروا گیا تھا سجاد علم اس کے کندے پہ تھپکی دیتے سٹیڑی روم میں چلے گئے اگر گلے لگا لیتے اگر گلے لگا لیتے تو کیا چلا جاتا موتادو کے پاس بیٹھتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا لگائے گا گلے بھی لگائے گا تمہیں ہی نہیں ارشمان کو بھی لگائے گا وہ حوصلہ دیتے ہوئے بولے جل کے ارمان دل میں ہی رہ جائیں گے پتہ نہیں بابا نے کیوں اپنے گرچٹانوں سا خون چڑھا رکھا ہے جس پہ کوئی محبت اثر نہیں کرتی ہوں وہ مو بناتا دادوں کے کندے سے سر ٹکا گیا وہ رات میں سونے کے لیے لیٹی دو مسٹر کھڑوس کا شکریہ ادا کرنے کا یاد آیا جس نے اسے اتنی بڑی مشکل سے نکلنے کا رستہ بتایا تھا تھانکس اس نے لکر سینڈ کیا لیکن کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا تو وہ انظار کرتی ان کی آخوش میں سما گئی آج پھر کالج سے واپس براتان صاحب کی بجائے سامی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر میں اکتا گئی ہوں وہ بائک پہ بیٹھتے ہوئے بڑھ بڑھائی تو سامی کے لب مسکرائے شکل یہ شکل آپ کو ساری زندگی دیکھنی پڑ گئی تو پھر کیا کریں گی وہ بائک سٹارٹ کرتا اصلی نرم لہجے میں بولا دیکھنی تو پڑھنی ہے آخر دیور جو ٹھہرے وہ بیچارگی سے بولی ہونے والا دیور سامی بولا اس نے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے کہا ہاں تو کیا فرق پڑتا ہے مردم شباری کا کام آپ کے ذمہ ہی تو لگایا ہے صدر پاکستان نے وہ بھی دو بدو بولا زیادہ پک پک مت کرو اور دھیان سے بائک چلاوں یہ نہ ہو کہ اگلی مردم شباری تک ہم دونوں کا پتہ ہی پتہ ہی کٹ جائے تب ہی سامی کا مبائل رنگ ہوا تھا اس سے پہلے اس کا ہاتھ اپنی چیپ تک جاتا وہ چیخ بڑی خبردار جو مبائل نکالا ورنہ میں نے نیچے چلانگ لگا دینی ہے اچھا نہیں نکال رہا مگر آپ ہی لیں تو نہیں اگر بیلنس پہ گڑا تو چلانگ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی خودی سڑک پہ اچھلتی کوتی نظر آئیں گی اتنا سننے کے بعد اس نے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی سامی وہ کچھ لمحبات من لائی جتنی محبت اور معصومیت سے فجر نے کہا تھا کہا تھا جی میری جان اس کی زبان سے پسلتا پسلتا رہے گیا سامی اس نے دات پیس سے جی میں سن رہا ہوں آج میرا آئس کرم کھانے کا دل کا رہا ہے وہ بے خوصیا آئس بار سے موسم بدل رہا ہے گلہ خراب ہو جائے گا زیادہ اب بجی مت بنو دیکھونا موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے آئس کرم کھا کر چلتے ہیں وہ کچھ نہ بولا تو وہ بھی مو بناتی خاموش ہو گئی نہایت ہی کوئی سڑی ہوئی روح ہے تمہاری چن لمحبات اس کی بڑھ بڑھا ہٹ پہ ہنس دیا تھا اب اتریں بھی یا خرد ڈالوں وہ خوصیا آئس بار کے سامنے بائیک رکھتا بولا تھا وہ پر جوش تھی نیچے ادری سامی تم اتنے برے بھی نہیں ہو آپ یہ ہی رو گئے میں پیک کروا کر لاتا ہوں گھر جاتے جاتے بگل جائے گی پھر مزہ نہیں آئے گا کوئی بات نہیں فریج میں رکھ کے دوبارہ جمع لیں گے وہ اس کی سنیں بینا آئس بار بڑھ گیا تم ذرا سے بھی اچھے نہیں ہو اس سڑو نسان فجر نے ہاں لگایا اس سڑو کو مسکران کر گیا دروازہ عبور کر گیا گھر میں داخل ہوتے ہیں اس کی نظر تیار شہار حریص پر پڑی جو ہمیشہ گدرہ پرمکار لگ رہا تھا کہاں رہ گئے تھے کب سے کال کر رہا ہوں پر تم لوگوں کے سیسے پاتے ہی پورے نہیں ہوتے اس نے فجر کے ہاتھ سے میں پکڑے آئس کریم کے شابر کو دیکھتے ہوئے کہاں حریص کیا ہو گیا ہے آپ کو فجر نے ذرا غصے سے پوچھا اس پاگل کو اتنی دیر سے کال کر رہا ہوں اتنی اہم میٹنگ ہے میری بائک چاہیے تھی مجھے میری مکینک کے پاس ہیں محصوب آئس کریم تناول فرمالے بڑا بھائی جائے بھار میں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے وہ جھپٹنے کے ایسے انداز میں سامی کے ہاتھ سے چابی پکڑتا میٹنگ کے لئے نکل گیا سارا موری خراب کر دیا وہ آئس کریم کا شاپر اس کی طرف بڑھاتی منمنا ہی اتنی چھوٹی باتوں پر مور خراب نہیں کرتے محاورہ نہیں سنا ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے چلیں آئس کریم کھاتے ہیں وہ کیچن کی طرف بڑھتا بولا تو وہ بھی سوچ میں غرق اس کے پیچھے چلنے لگی وہ ریسٹرنٹ کے سامنے بائیک رکھتا جلدی سے مطلوبہ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا یہ تو واقعی میرے باپ کا نوکر نکلا زونی بولی تو سونیہ نے اسے دیکھا زونی اس دن ڈاس کی وجہ اسے تابیش سے ناراض تھی تو تابیش نے اس کا موڈ بحال کرنے کو آج اسے اور سونیہ کو بیچ کے بعد شاپنگ پہ لے جانے کا سوچا تھا لیکن تیمور نے اسے اچانک میٹنگ اٹینڈ کرنے کی کال کر دی جس کے لئے سے تابیش نے انہیں پھر بھی شاپنگ کا بولا مگر زونی نے کہا وہ انزار کر لیں گی میٹنگ کے بعد شاپنگ کر کے ہی جائیں گے واپس سونیہ کی نظر حارس پہ پڑی تو اسے جو کچھ دیر پہلے تک اپنا یہاں آنا فضول لگ رہا تھا افائید مند لگا تھا اس کی تو اگر میں ابھی نکالتی ہوں سونی مائنی ہستی کھڑی ہوئی یار چھوڑو دفع کرو نا سونی نے اسے رکنا چاہا مگر وہ انسنا کرتی ان کی ٹیپیل کی طرف بڑھنے لگی سونیہ بھی سر جڑکتی اس کے پیچھے لپکی تھی بابا اور کتنا ٹائم لگے گا اس نے اس لگتی نگاہ حارس کے چہرے پہ ڈالتے ہوئے حمدان آفندی سے پوچھا جو کلائنٹ کی بات پہ سر ہلاتے فائل پہ سائن کر رہا ہی تھے حارس دونوں کو دیکھ کر پل میں گڑھ بڑھایا لیکن اگلے ہی پل خود کو سمبھالتا ادھر بڑھ دیکھنے لگا تھا سجاد یہ ہیں میری دونوں بیٹیاں وہ کھڑے ہوتے فخری انداز میں سجاد علم سے بولے اور دونوں نے جھٹ سے سلام دھرا تھا ماشاءاللہ وہ آنکھوں میں ستائج لیے کھڑے ہوتے حالہ وال دریافت کرنے لگے تھے سونیا کی نظر حارس بیٹی کی تھی جو لا پرواہ بنا بیٹھا تھا جبکہ باقی ورکرز دونوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی سیٹ چھوڑ چکے تھے بابا یہ بھی آپ کے آفیس میں کام کرتے ہیں زونی نے اہم پوائنٹس نوٹ کرتے حارس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کے آفیس پہ زور دے کر پوچھا ہاں محمد حارس ہمارے آفیس میں کام کرتے ہیں میں ان کے بتانے پہ حارس نہ چاہتے ہوئے میں مسکرہ دیا اور زونی کی مسکرہ ہٹ گہری ہوئی تھی تابیش تم لے جاؤ دونوں کو کب سے انتظار کر رہی ہیں جی چاچو وہ حارس کو کچھ پتا تھا ان کی طرف آیا تابیش سر یہاں پہ بھی سائن کر دیں ہارس فائل یہ اس کے پیچھے آیا تھا اور سے دیکھ لو کہیں اور سائن رہتے ہیں تو میں کر دوں تابیش نے سائن کرتے ہوئے کہا آخر نکلے تو تم میرے باپ کے نوکر ہی ویسے دلی سکون ملا تمہیں یوں غلامی کرتے ہوئے دیکھ کر اشارہ فائل پیچھے لے کر آنے کی طرف تھا غلامی مائے فٹ غلامی اور نوکری میں بہت فرق ہوتا ہے میں آپ کے باپ کی کمپنی میں ورکر ضرور ہوں مکر نوکر نہیں اور اگر ہمارے جیسے نوکر کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ جیسے مالک بھی سڑکوں پر آ جائیں وہ زونی پر ایک چپتی نگاہ ڈالتا بینہ تابیش کی پر واقعی یہ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا جو بھی تھا کسی کا روب تو وہ کبھی برداشت نہ کرتا تھا اور ادھار رکھنا تو سیکھا ہی نہ تھا ویسے بھی اسے بہت اچھی کمپنی نے جوپ آفر کی تھی اگر یہ جوپ چلی بھی جاتی تو ہاریس کو زیادہ فرق نہ پڑتا کیا یہ سب کیا ہی یہ سب تابیش نے ان جن سے زونی کو دیکھا چلیں تابیش بھائی ہمیں دیر ہو رہی ہے سونیا کے کہنے پر وہ سر ہلاتا چلنے لگا نروازے تک پہنچ کر سونیا نے پھلٹ کر اسے دیکھا جو موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا اتفاقا ہاریس نے بھی نظریں اٹھائیں تھی سامنے ہی اس کو بصورت توشیزہ کو مسکراتے دیکھ کر وہ سر جھڑکتا روک ہی موڑ گیا ہائی یہ ایٹیٹوٹ کچھ تو بہت خاص ہے تمہیں محمد حاریس وہ مسکران کر جلدی جلدی گاڑی تک پہنچی تھی معامل کے مطابق اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اس کے موبائل پر میسیج کا نوٹفکشن ریسیب ہوا لیکن وہ اگنور کرتی کہ کمپنی کا ہی میسیج ہوکا سلی کے سے چادر اڑنے لگی اچھا امی میں جا رہی ہوں نروازے پر فیقے کے رکشے کا ہارن سنتی وہ جلدی سے بیک سامتی نروازک طرف لپ کی فیقہ ان کا محلے دار ہی تھا جو سکول اور کالج کی بچیوں کو پیکنگ گروپ کیا کرتا تھا اس لیے وہ زیادہ اسی کے ساتھ جایا کرتی تھی رکشے میں بیٹھ کر اس نے یوں ہی نوٹفکشن دیکھا اس کے ذہن میں جھماکا ہوا وہ جلدی جلدی میسیج کھولتی پڑھنے لگی واللہ میرا سلیکشن ہو گیا خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی آج اسے آفیس بلایا گیا تھا سدھے شکر اس نے میسیج دیکھ لیا ورنہ زائرہ کو تو امید ہی نہ آتی کہ اس کا سلیکشن ہو جائے گا وہ فیقہ کو کمپنی کا بتاتی سوچنے لگی آج اس سے کیا سوال کیے جائیں گے وہ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کو اپنے بارے میں بتاتی ویڈنگ رو میں اپنے بلانے کا انظار کرنے لگی تقریباً آدھے گھنٹے بعد جن شرڈ میں ملبوس مارڈرن سی لڑکی نے اسے سر کے آفیس میں جانے کا کہا ظاہرہ تو اس لڑکی کو دیکھ کر ہی گنفیوز ہو چکی تھی آپ ٹیز مجھے آفیس تک چھوڑ دیں اس نے لچا کی تو وہ حامی بھڑ دی اسے ساتھ لیے چلنے لگی میرا نام ہانیا ہے میں عرشمان سر کی پرسنل سیکٹری ہوں تمہارا نام ظاہرہ وہ ایک لفظ ہی بول پائی نائس نے سر کے سوالوں کا کونفیڈنٹلی جواب دینا کیونکہ سر کو دبو ٹائپ قسم کی لڑکیوں لڑکیاں پسند نہیں ہیں اور انہیں ایسی لڑکیوں سے چڑھے یوں نو دبو قسم کی جو بہت جلد کنفیوز ہو کر بھونگیاں مارنے لگتی ہیں اس نے ڈیٹیل سے بتایا تو ظاہرہ مسکرہ دی جتنی ہانیاں شکل سے اکڑو لگتی تھی اتنی حقیقت میں ہرگز نہ تھی یہ رہی تمہاری منزل اب تم جانو اور سر جانے وہ مسکرہ کر کہتی پلٹ گئی تو ظاہرہ نے اللہ کو یاد کرتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آنے کی پرمیشن لی تھی میں آئی کر من سر مادام آپ آلریڈی اندر آ چکی ہیں سوری سر وہ اتنا وزنی دروازہ چھوڑ دی مزید اندر ہی در بڑھ آئی رشمان نے سر تا پیر باریک بھی نہیں سر اس کا جائزہ لیا تھا وہی بلیک چادر پرنٹڈ شلوار کمیز گندے سے لڑکتا کافی کلر کا بیگ میکپ سے پاک چہرے پر بچھلکتی پریشانی اس نے بیٹھنے کا اشارہ دیا وہ جھکتے ہوئے کرسی پر ٹک گئی آپ یہ جواب کیوں کرنا چاہتی ہیں پیسوں کے لیے اچانک سے اس کی زبان پس لی پیسے تو آپ اور بھی بہت سے طریقوں سے کم آ سکتی ہیں وہ ٹیبل بے بازو رکھ کے آگے کوئی جھکتا مائنی خزی سے مولا مثلا سر وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی بہت سے طریقے ہیں میں اب کون کون سے بتاؤں وہ نظرے اس کے چہرے پیٹی آئین اسے پزل کر رہا تھا جی میں جانتی ہوں سر گھر بیٹ کے بہت سے کام ہو جاتے ہیں جن میں سے ہم پیسے کم آ سکتے ہیں مثلا آن لائن بزنس کرنا ہوم ٹوشنز گھر بیٹے سامان بنا کر بیکری وغیرہ میں سیل کرنا اور گھر میں سالون وغیرہ بنا لینا لیکن ان سب کے لیے پہلے انویسمنٹ کرنا پڑتی ہے جس کے لیے میرے پاس فیل وقت پیمنٹ نہیں ہے وہ تصلی آمیز جواب دیتی ارشمان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی وہ اپنی مسکرانہت کو بڑی صفائی سے چھپا گیا تھا اچھے لگتے ہیں مجھے نیکیٹیف میں سے بھی پوزیٹیف بات پک کرنے والے لوگ اینی ویس اس جواب کے لیے آپ کو اپنا حلیہ درست کرنا پڑے گا کیا خرابی ہے میرے حلیہ میں وہ خود پہ نظر ڈالتی فکر مندی سے بولی تھی مس زائرہ آفندی آپ جس رائے داری سے گزر کر آئی ہیں وہاں آپ کو جس حلیہ میں لیڈیز نظر آئی ہیں آپ کبھی ویسا ہی گیٹ اپ ہونا چاہیے اور زائرہ کی دماغ میں فوراں سے بھی پہلے ہانیاں گھومیجی سوری سر میں اپنا ہو گیا صرف ایک جواب کے خاطر چیز نہیں کر سکتی مجھے جواب کی قطع ضرورت نہیں جو میری چادر سر کہا کر کندے پر رٹکا دے کیونکہ صرف چادر نہیں میرے لیے حیاء بقا ہے اور سرمایہ حیات ہے جو میرے پروردگار کی بھی رضا ہے مضبوط لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی ارشمان نے فرصتیں اس کی سنجیدگی دیکھی تھی کانگریٹس مادام کل سے آپ چوائن کر سکتی ہیں وہ بھی ہلکی مسکراہت چہرے پہ لاتا کھڑا ہوا تو زائرہ نے حیرت اور بیعقیمی سے اسے دیکھا تھا آخان کیسا ہے وہ اس کی حیرت سے محفوظ ہوتا بولا تو زائرہ نے اچھمبے سے اسے دیکھا کہ اسے ابھی تک آخان یاد ہے جی ٹھیک ہے وہ حق لائی that's good now you can go thank you sir وہ جلدی سے بولتی باہر پیدر فلب کی مادام ریسپشن سے جوائننگ لیٹر لیتی جائیے گا وہ دروازے سے پلٹ کر سر کھلا تھی آفس سے نکل آئی مارے خوشی کے اس کو پسینے آنے لگے اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر گھر پہنچ جاتی وہ مٹھائی کے ڈبک ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سہن میں کتابے لیے بیٹھی حرم نے اس کے خوشی سے تم تپناتی چہرے کو حیرانگی سے دیکھا امی کہاں ہے وہ چادر سے خود کو آزاد کرتی چہرکتے خوئے بولی جانی کتنے دنوں بعد اس کے چہرے پہ خوشی کی جھلک دیکھنے کو ملی تھی ایسی حرم کو لبسی ہے دیکھ کر اس نے خود ہی اس نے ہاک لگائی کہاں ہے امی خیریت تو ہے سکول سے جلدی کیوں آ گئی اور یہ مٹھائی میں سکول گئی ہی نہیں پھر یہ کہ مجھے سیلیکشن میسج ملا تھا میں دو کمپنی گئی تھی اور کیا نام ہے ہاں ارشمان ارشمان سر انہوں نے مجھے اس جوپ کے لیے سیلیک کر لیا کل سے جوائن کر رہی ہوں تم سچ کہہ رہی ہو اچھل کر چرپائی سے اتری ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ ہائے میں اتنی خوش ہوں جلدی سے مو میٹھا کر واؤ وہ ہزیانی انداز میں مٹھائی کا ڈپا کھولنے لگی تو زائرہ اپنے حالات کے بدلنے کا سوچ کر مسکرائی تھی کی سکرائی بھی مجھے وڈی بھی مجھے وڈی بھی سکرائی بھائی مجھے وڈی بھائی آپ کو رشتر کریں مجھے تو مجھے تو بھائی ڈپا کھولا من ڈرڈ وڈی بھائی تو جسی طرحت موسیقی